السلام علیکم یوٹیو فیملی آپ نے مہنگی ترین گاڑی اور مہنگا ترین گھر دیکھا ہوگا لیکن جس مہنگی چیز کے ہم بات کریں گے وہ نہ آپ نے کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی اس کے بارے میں سنا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ چیز اتنی مہنگی ہو سکتی ہے اتنی مہنگی کہ اس کو خریدنے والا بلین آئر ہونا چاہیے جی ہاں ایک اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ دا سٹوری کیج آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا سسپنس ابھی برقرار ہے کہ یہ چیز ہے کونسی یہی سسپنس ختم کرنے کے لیے ویڈیو پوری دیکھنا ہوگی جس کے انٹ پر آپ کے کومنٹ کریں گے کہ اتنی تو کسی امیر شخص کی نیٹ ورث نہیں ہے جتنی اس چیز کی قیمت ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے اتنی قیمتی ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر کامیاب شخص اس سے پیار کرتا ہے کامیابی کا سب سے اہم راز ہے یہ تو چلیے دیکھتی ہیں کیا چیز ہے یہ جی ہاں تو ہم بتانے والے ہیں دس ایسی کتابوں کے بارے میں جو انتہائی مہنگے داموں فروخت کی گئیں جس نے اس کتاب کو فروخت کیا وہ تو امیر بن گیا لیکن جس نے اس کتاب کو خریدا ہوگا وہ پہلے سے ہی امیر تھا کیونکہ جس طرح کوئی شاندار گاڑی غریب آدمی نہیں خرید سکتا اسی طرح یہ کتاب بھی کوئی غریب آدمی نہیں خرید سکتا تھا نویر ٹین بک نیم ویلیم شیکسپیرز کومیڈیز ہسٹریز اینڈ پریجڈیز اس بک کو اب تک انگلیس لیٹرچر کی دی بیسٹ بک ہونے کا عزاز حاصل ہے اس بک کو خریدنے والے شخص کا آج تک پتا نہ چل سکا کون تھا وہ کہاں سے آیا تھا برحال اس نے ایٹ پانٹ ٹو ملیون ڈالر میں اس بک کو خریدا تھا اور وہ بھی دوہزار ایک میں نویر نائن بک نیم کوپی آف تکنسٹیٹوشن بل آف رائٹس اینڈ ادھر کی ایکٹس آف فرسٹ کانگریس اس بک کو رولز اینڈ لازز کہا جا سکتا ہے یہ بک ماؤنٹ ورنن لیڈیز اسوسییشن کو فروخت کی گئی یہ اسوسییشن ویرجینیا واشنگٹن سٹیٹ کو اون کرتی تھی اس نے یہ بک دوہزار بارہ میں ٹین پوائنٹ ٹو ملین ڈالر میں خریدی نمبر ایٹ بک نیم دا کینٹر بریٹ ٹیلز رائٹر جیو فرید چاسر اس بک کو ویلیم کیسٹن نے خریدا جیسے انگلینڈ کے فرسٹ پرنٹر ہونے کا عزاز حاصل ہے ویلیم نے یہ بک 11.1 ملین ڈالر میں خریدی نمبر سیون بک نیم برڈز آف امریکا رائٹر جون جیمز ایڈوون یہ بک 1820 میں تیار کی گئی تھی اور اس میں سینکڑو ڈرائنگز تھی یہ ڈرائنگز کتنی خوبصورت تھی اس کا اندازہ لگائیں کہ اسے ایک لنڈن کے آٹھ ڈیلر مائیکل ٹول میس نے 12.6 ملین ڈالر میں خریدا نمبر سیکس بک نیم داروز چائلڈ پریئر بک اس بک میں مذہب سے ریلیٹڈ موابت تھا یہ اس وقت کی شاندار کلیکشن مانی جاتی تھی اسے 13.9 ملین ڈالر میں فروخت کیا گیا نمبر فائیو یہ ایک اولڈ بک ہے جو 1640 میں تیار کی گئی تھی اس کی گیارہ کوپیز ابھی بھی موجود تھیں 2013 میں اس کی ایک کوپی روبینسٹن نے خریدی 14.5 ملین ڈالر میں نمبر فور بک نیم کتورٹ گوزپل 2011 میں کتورٹ نے ایک بڑے دارے کے تعاون کے ساتھ اپنی اس بک کو بریٹش لائبریری میں فروخت کیا ڈالر کتنے مانگے 15 ملین ڈالر اور لائبریری نے فورن پیمنٹ کی اور بک خرید لی نمبر ثری بک نیم میکنا کارٹا 12 سنچنی میں تیار کی جانے والی اس بک کو 2007 میں ایک امریکن بلینائر جس کا نام روز پیرٹ تھا اس نے ایک دوسرے بلینائر ڈیویڈ روبینسٹن کو 24.5 ملین ڈالر میں فروخت کیا نمبر ٹو بک نیم دا گوزپلز آف ہنری دا لائن آف آرڈر آف ایسٹیر بینیڈکٹ اس بک کو خریدنے والا کوئی ایک شخص نہیں بلکہ جرمن گورنمنٹ ہے 12 سنچنی کے اس بک کو جرمن گورنمنٹ اون کرتی ہے اور اس کی لاغت 28 ملین ڈالر ہے نمبر ون بک نیم کوڈیکس لیسٹر لیونارڈو ڈیونگ کی یہ ہے وہ شاہکار جس کا تھا آپ کو انتظار دنیا کی مہنگی ترین کتاب کس نے خریدی ہوگی ظاہری سی بات ہے دنیا کی امیر ترین شخص نے خریدی ہوگی چیہاں اس کتاب کو خریدنے والا شخص دنیا کا امیر ترین شخص ہے جس کا نام بل گیٹس ہے سائنٹیفک میوزنگز پر لکھی گئی یہ کتاب پرنٹڈ نہیں ہینڈ وٹن تھی بل گیٹس نے اس بک کو 49.4 ملین ڈالر میں خرید کر اس کو دنیا کی مہنگی ترین بک بنا دیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اگلی ویڈیو اس سے بہت شاندار ہونے والی ہے تو اس لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں